بلکل یہی انداز اللہ کا اے نبی ان سے کہہ دو تعالو آؤ تعالو جو ہے نا یہ بڑے احترام سے جب کسی کو کہا جاتے ہیں آئیے تشریف لائیے عربی میں ایک لفظ ہے ایتی ایتی کا مطلب آجا پڑا بڑا اتھے آ اور اے تعالو تشریف لائیے آئیے آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہارا رب کن چیزوں کو تم پر کیا کر رہے ہیں حرام کی اللہ تشرکو بہی شیعہ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا یا اللہ مدد چلے گا یا رسول اللہ مدد قبول نہیں ہے نہیں ہے بس چھوڑ دو اپنے مولوی لوگ جو تمہیں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مدد ہونا چاہیے ان کے فلانے مہاجر مکی نے لکھ دیا تو فلانے لکھ دیا وہ ہمارے اقابر نے لکھا ہے مشکل کشا اس معنی میں نہیں لکھا مشکل کشا کام تو پہلی بات کیا ہے اللہ تشرکو بہی شیعہ اللہ کے ساتھ کسی کو ذرہ برابر بھی شریک نہیں کرنا بس اختیارات صرف کس کے ہیں اللہ کے یا یوہناس انتم الفقاراؤ الاللہ اے لوگو لوگوں میں نبی بھی داخل ہیں یا نہیں ہیں سب داخل ہیں اس میں انتم الفقاراؤ الاللہ تم سب کے سب اللہ کے درکے فقیروں محتاجوں کچھ نہیں کر سکتے اللہ کے ارادے کے بغیر انبیاء بھی اس میں داخل ہیں انبیاء تو اور زیادہ توازو کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں قرآن میں کتنی جگہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنبیہ کیے کہ اگر آپ بھی سیدھے راستے سے ہٹے تو آپ کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا حالانکہ نبی کبھی بھی سیدھے راستے سے نہیں ہٹے یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی میرے حکام کے مکلف ہیں تم بھی میرے حکام کے مکلف ہو یہ بھی ہے یہ بھی میرے بندے ہیں ایک اور جملہ کہہ دوں جب اللہ جو ہمارے لئے چیزیں بھیج رہا ہے نماز بھیج رہا روزہ بھیجا حج بھیجا خمسہ زکاة یہاں سب کچھ اس نے بھیجا قرآن کریم بھیجا کوئی بھی شئے ہمیں مستقیمن نہیں دی نہیں پہنچا سکا اللہ نے ہمیں کوئی شئے بغیر واسطے کے نہیں دی جو کچھ دیا واسطے کے ذریعے دیا وسیلے کے ذریعے دیا توجہو اس نے ہمیں نماز بھی دی تو وسیلے کے ذریعے قرآن کریم دیا تو وسیلے کے ذریعے ارے وہ جو محتاج نہیں ہیں وہ اللہ جو کریم ہے سمد ہے لم یلد ولم یولد ہے محتاج نہیں ہیں جب وہ بھیج رہا ہے تو وسیلے کے ذریعے تو جب ہم یہاں سے بھیجے ہیں بھئی جب اس کی طرف سے جو کچھ آ رہا ہے وہ وسیلے کے ذریعے آ رہا ہے قرآن سب سے بڑا فیض ہے اللہ کا فیض یعنی نعمتوں میں سے فیض فیض سب سے بڑی نعمت کو فیض کہا جاتا ہے حضرات چند موٹی موٹی صلحاتیں سعمال کروں گا علماء نے سعمال کی ہیں لیکن وضاحت کر دوں گا قرآن فیض ہے اللہ کی طرف سے فیض فی یہ ذات فیض بہت بڑی نعمت جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اسے کہتے ہیں فیض ہر نعمت فیض نہیں ہے قرآن فیض ہے صرف فیض ہے توجہو فیض ہے اللہ نے فیض بھیجا اللہ نے فیض بھیجا قرآن کریم فیض ہے ارے یہ سامت قرآن فیض ہے یہ خاموش قرآن فیض ہے تو قرآن ناطق فیض نہیں ہے جب اس قرآن کے لئے واسطے کی ضرورت ہے تو اس قرآن کے لئے واسطے کی ضرورت کیوں نہیں عزیزانہ گرامی اللہ نے قرآن کو بھیجا اور رفاقی نگاہ میں قرآن فیض ہے اور رسولِ خدا ہے فیضِ مقدس اور وہاں جو استلاحات استعمال کرتے ہیں تھوڑی سی استلاحات میں نے کہا موٹی استلاحات ہیں گاڑی گاڑی استلاحات ہیں یاد کر لیجئے قرآن فیض رسولِ خدا ہے فیضِ مقدس اور خدا ہے فیضِ اقدس اللہ سب سے بڑا فیض اس نے کہا دیکھو خبردار میرے تک آنے کے لئے مستقیم ڈائریکٹ آنے کی کوشش نہ کرنا اگر ڈائریکٹ آنے کی کوشش کرو گے بنی اسرائیل نے بھی یہی چاہا تھا بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ اللہ سے کو ہمیں نظر آ جائے تو اللہ نے کہا میں کبھی کسی کو نظر نہیں آوں گا ذرا پہاڑ کو دیکھو اللہ نے اپنے کرم فیض کی نگاہ ڈالی پہاڑ پہ پہاڑ جل گیا بنی اسرائیل سارے مر گئے جنابِ موسیٰ بھی ہوش ہوگے گر گئے بنی اسرائیل نے ڈائریکٹ اللہ سے ہونا چاہا تو سارے تباہ ہو گئے بڑے بڑے خلفاء کہہ گئے اگر علی نہ ہوتے تو ہم حلائے گھا جائے توجہ فرمائے جانے کے راہ میں اب یہ قرآن کریم فیض ہے اس کو بھی ہمیں پانے کے لیے وسیلے کے ضرورت ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے نہیں کہا کہ جاؤں میں نے پہاڑوں پہ نازل کر دیے جا کے لے آؤ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو وہ ریضہ ریضہ ہو جاتا اللہ نے قرآن کو بھیجا تو قلبِ پیمبر پہ توجہ توجہ سارے مجمع کی توجہ ہو کہ جانے کے رامی میں سارے اپنے مسلمان بھائیوں کا عقیدہ دلست کرنا چاہتا ہوں اللہ نے کہا اگر میں اپنے قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتا تو وہ ریضہ ریضہ ہو جاتا لیکن میں نے اپنے محمد کے اپنے حبیب کے دل پہ قرآن کو نازل کیا عزیزانہ گرامی وہ دل جس پہ قرآن نازل ہو اور اسے کچھ نہ ہو پہاڑوں پہ آئے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے کیسے ممکن ہے کہ لوگ سینہ چیر کے کیسے ممکن ہے کہ اس دل کو دھونے کی ضرورت ہو عزیزانہ گرامی وہ دل اتنا پاک ہے وہ دل اتنا عظیم ہے کہ جس دل پہ قرآن کریم نازل ہوتا ہے اور وہ پہمبر اسلام بیان فرماتے ہیں ازانہ گرامی یہ تمام کی تمام نعمت ہے دین حق کی سب سے پہلی پہچان کے عقل بتاتی ہے جو باعظمت ہوں گے وہ اللہ والے ہوں گے